بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے شہر کے بارے میں ساری تفصیلات بتاؤں گا بہت سے سوال لوگ پوچھتے تھے آپ کہاں وہ کیسے ہو اکثر لوگ کہتے ہیں ڈگریانٹ چک کر آؤ اپنی آپ ڈاکٹر بھی ہو کے نہیں تو اس لیے آج یہ لیکچر آپ نے بڑی سلی سے سننا ہے وہ میں ڈیٹیل بتاؤں گا اور دوسرا سوال جو لوگ پوچھتے تھے کہ آرگینک فوڈ میں وہ بھی بتاؤں گا اور یہ میرا ہوم لسٹک ہے میری جائے پیدائش ہے لورالائی بروچستان میں ہے وہاں کے ایک مریض نے سارے ڈاکٹروں کا اس کو چیلنج کر دیا ہے غلط قرار دے دیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں ٹیل بتاؤں گا آپ نے غور سے سننا ہے یہ عبید اللہ شاہ صاحب ہیں یہ ڈی وی ایم ڈاکٹر ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو تو یہ جو باتیں ہم کر رہے تھے جو میں بار بار لوگوں کہتا تھا کہ کچھ حرصہ صبر کریں یہ انشاءاللہ اگلے چار پانچ سال تک ساری میری باتیں آپ کے سلیبس میں آ جائیں گی ایم بی بی ایس کے کورس میں آ جائیں گی انشاءاللہ دوسرا سارے بڑے ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے پلان نہ بتایا کریں باتیں کانیاں نہ سنائے کریں اپنے ریزلٹ بھی بتایا کریں تو میں نے ایک مریض کی پہلے بتائی تھی اب یہ دوسرے پیشنٹ ہیں جن کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ ریزلٹ کتنا سچ ہے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے عبادی بہت کم ہے رقبہ بہت زیادہ ہے اسی کا ایک صوبہ ہے زلہ ہے لورلائی یہ پشتو سپیکنگ علاقہ ہے اس کا بہت خوبصورت علاقہ ہے یہ انگریزوں کے زمانے میں ایک لمبی تاریخ ہے جنگ اعزادی کی یہاں کے غیرت مند لوگ مہمان آواز لوگ اور بہت علاقہ کردار کے لوگ یہ پاڑی سسلہ ہے کوہ سلیمان کے سسلے کے ساتھ ملتا ہے جا کے وہاں کے جو خوبصورت رہی ہے اس زمانے میں جب میں بات کر رہا ہوں مارخور ہوتے تھے چکور تھے اور ایک کالا تیتر یہ خاص پچھانتی ہے ہماری لورلائی کی چشمیں بیتے تھے بہترین آرگینک پانی تھا سب کچھ صاف صاف تھا اور دوسرا اس کی بڑی مشہور وجہ ہے یہ کوئلے کی کانے ہیں دکی اور چمالنگ ادھر ہیں اور یہ پہاڑ ہمارے اتنے زیادہ عباد نہیں ہیں دوسرا اس کی اپروچ پنجاب سے ڈیرہ غازی خان سے فورڈ منرو کے راستے یہ جاپان نے سٹیل کا دنیا کا سب سے بڑا بریج بنایا ہے اس کے بعد ہمارے یہ سہولت کم ہو گئی ہے پانچ چھ گھنٹے کا راستہ رہ گیا ہے ملتان تک چھ سات گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں پہلے بہت مشکلتہ ہم صبح چلتے تھے اور رات کو لورلائی پہنچ جاتے تھے دوسرا راستہ کوئٹہ سے زیارت کے راستے یہ قید عظم حمد علی جناہ کا جہاں وہ رہے تھے ریزنسی ہے زیارت ہے زیارت میں آپ کو پتہ ہے سیب اور چیری بہت مشہور ہیں بہتری نپال ہے اس کے یہ اس کی بڑی پہجاب لورلائی کا ذکر اور سب سے پہلے جو میں چیز کروں گا وہ لورلائی کی پبلک لیبریری ہے آج کل تو اس کا رواج ختم ہو گیا آج کل کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا لیبری کی آفتہ ہمارے زمانے میں یہ سکٹیز میں لیبری بنی تھی اور یہ پڑے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں جیسے مسعود مفتی صاحب دیاد لورلائی کے ڈپٹی کمیشنر تھے سکٹیز میں انہوں نے یہ لیبری بنائی اور وہ آپ مسعود مفتی صاحب کو جانتے ہیں سارے کہ بہت عدب سے پڑے لکھے لوگوں میں ان کا شمار ہ ہوتا ہے صوفیوں میں اس زمانے میں ہر گلی ملے میں ایک آنا لیبریری بھی ہوتی تھی وہاں سے کرائے پہ لے کے پڑھتے تھے لوگوں کو بہت شوق ہوتا تھا میں نے اپنی زنگی کے آٹھوین نائنٹ سے لے کے ایف ایسی تک اور بعد میں بھی اس لیبری میں بہت وقت گزارا ہے اس کے ساتھ ہی ایک عبدالرحیم خان کلب تھا وہ بھی ڈپٹی کمیشنر عبدالرحیم خان صاحب نے بنایا تھا یہ لورلائی کلب ہے اس میں کیرم بورڈ تاش بیلیرڈ اور یہ شام کے ٹیم بی تھا اس زمانے میں یہ میں سکسٹی سیونٹیز کی بات کر رہا ہوں تو یہ اس کی خوبصورتی تھی میں یہ ڈگری کالج تھا لورلائی میں اس کالی سے میں نے ایف ایسی کیا سیونٹی ون میں میں نے داخلہ لیا یہ اس زمانے میں فربال ٹیم میں تھے یہ ہمارے امتحاد محصور صاحب نئے نئے ڈپٹی کمیشنر آئے تھے بعد میں یہ چیف سرکٹی پنجاب رٹیر ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر نصیر الدین جوگزی صاحب ہیں یہ ہمارے سوشل بہت تھے بعد میں منشٹر ب بھی رہے ایم پی ای بھی رہے سیسی شخصیت تھے سپورٹس کے بہت شوقین تھے اور بہت حمدرد انسان دوست انسان تھے یہ پھر سیم ٹو میں جب ہماری سپورٹس ہوئی ہنڈر میٹر ریٹ میں میں فرسٹ آئے یہ اس کی عزمانے میں بہت سپورٹ ہوتی تھی سارا یہ پریش جسی پوشن تصویر ہے اس کے بعد پھر میں کوٹا چلے گیا ہے ایم بی بی ایس بولان میٹ کر کالیج میں داخلہ لے لیا ایٹی میں میں نے ایم بی بی ایس کیا اور اب یہ عزمانے میں یہ کالیج نہیں ترک ٹیمپریڈی بیلڈنگ تھی یہ اب بولان میٹ کالیج کی لیٹس بیلڈنگ ہے اور اب وہ اللہ کے شکر سے یونیورسٹی آف ہیلس سینسز بلوستان بن چکا ہے تو یہ معمولی سی ہسٹی ہے یہ لورلائی میں یونیورسٹی بن چکی ہے لورلائی میں یہ کالیج تھا بچوں کا کیڈرڈ کالیج یہ لورلائی کا میڈگر کالیج بن چکا ہے اور لورلائی کی جو سب سے بیتن چیز ہے جس وقت سے میں بہت پریشان تھا یہ روٹی ہے یہ دو سو دھائی سو گ گرام کے ایک روٹی ہے اتنی ٹیسٹی ہے خمیر ہوتی ہے یہ ایک روٹی صبح دوپیر شام تین روٹیاں کھاتے ہیں چھ سو گرام کاربوڈیٹ کھاتے ہیں اسی لیے میں کہتا تھا کہ کوئی بچہ شگر سے نہیں بچے گا یہ وہاں روست ہے ہماری سپیشل ڈیش ہے جو کہ بہت شروع دکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو بیترین ہمارا جو تھا مشروب کوئی پیفسی کوئی بوتل کچھ نہیں تھا یہ بلیک ٹی کاوا اور یہ سبز کاوا یہ ہماری بیترین سارا دن پانچ چھے چھے کپ پیتے رہتے تھے یہ سجی یہ لندی ہے ہمارے دنبے کو حلال کر کے چمڑے کے ساتھ اس کو چھوڑ ڈیپورٹیاں کر کے سکا دیتے ہیں اور یہ پھر سارا سال کھاتے رہتے ہیں یہ دنبے کی لات ہوتی ہے چکی جو گھی ہوتا ہے یہ بہت اسری گوشت ہوتا ہے یہ دو تین کلو گوشت خوشک ہو کے ایک کلو بن جاتا ہے یہ سپیشل سوات ہے اور سارا اورگینک میٹ ہے یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں ابھی لولائی میں ہمارا ایک تحصیل تھی ابھی زلہ بن گیا ہے مساخل یہ بہترین علاقہ ہے گریزنگ کے لیے مالداری کے لیے یہ کو سلمان کی بیک سیڈ پر لگتا ہے اور اس کا ایک حصہ اس کا لگتا ہے تونسے کے ساتھ تو یہ بہترین بارشیں ہوتی ہیں چشمے پانی کے بہت زبردست علاقہ ہے یہ علاقہ ہمارے علاقے میں پورے علاقے میں پچاس لاکھ میری یہ میں دوزار بیس کی بتا رہا ہوں وہاں مال ہے پورے پاکستان سے لوگ وہاں جاتے ہیں خریدنے کے لیے بہت بڑی منڈی لگتی ہے ہاتھ بود کو کہ منگل کو وہاں ہر بندے کے پاس دو دو سو چار چار سو پانچ پانچ سو دنبے ہیں بکریاں بہت کم ہیں دنبے زیادہ ہیں چکی والے اور ان سب کا ایک کلچر ہے کتا ان دنبوں کا رکھوالہ آپ اندازہ کریں کبھی اس کو نہیں کھائے گا یہ ان کا رکھوالہ ہے یہ گائی ہے گراس فیڈ گائی ایسے ہوتی ہے وہاں سے دیکھیں کہ موٹی تازی تکڑی تھی نہیں ہوگی کیونکہ دیر دو کلو دودھ نہیں دیتی دیر دو کلو صبح دیر دو کلو شام دیتی ہے یہ دنبے ہیں چکی والے یہ بھی یہاں چلتے ہیں پلتے ہیں یہ گائے آپ نظر کریں بچے ہیں تو یہ گراس فینش چیز ہے اب میں آپ کو سب سے تقلیف دے ہمارے بتانے لگاؤں کہ جب میں نے آج سے چار پانچ سال پہلے کیٹو اجاد کی میں نے اپنے پر ٹرائی کیا میرے بچوں نے کیا میرے آج دوستوں نے کیا تو میری سب سے پہلے خواہش یہی پیدا ہوئی کہ اپنے لوگوں میں جاؤں لڑا کیونکہ میں پیدا ہوا تھا میرا ہوم ڈسٹک تھا تو اس لیے میں ادھر گیا ادھر جا کہ میں ڈاکٹ تھا ساروں نے مزاک اڑایا کوئی ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں تھا کسی نے میری بات نہیں مانی مجھے پھر میرے ایک دوست نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ غلط کر رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پورے پاکستان کی ڈرگ کمپنیاں ڈاکٹروں کو زیادہ دوائیاں بیچنے پہ گاڑیاں دے رہی ہیں بار کے ٹور لگا رہی ہیں گفٹ کر رہی ہیں آپ کی بات کون سنیں گا کیسے ڈاکٹر دوائیاں بند کر دیں اور کھانے سے ٹھیک کر دیں تو وہ تو مر جائیں گے تو اس ٹیم اٹھارہ یا انیس میں یوٹیوب چینل شروع کرنے سے پہلے تو یہ احمد شیخ میرا بتی جائے یہ پھنس گیا میرے ساتھ اس کا ویٹ زیادہ تھا اس کو میں نے کہا کیٹو کرو اس نے کوئی ہفتہ دازن کیٹو کی یہ پہلا مریض تھا میرا تو کچھ ویٹ کم ہوا لیکن جو میں واپس لہور آیا اس کے بعد اب یہ دیکھ لو ابھی یہ پھر دوبارہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شروع کرنی ہے نہیں کرنی اور دوسرا مریض یہ عبداللہ صاحب ہے شاہ صاحب ہے یہ آئے ان کے بارے میں میں � نے جیسے کمال کیا انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ کوئی بندہ بات سننے کو تیار نہیں تھا پورے کوئیٹہ میں لورلائی میں میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں کی جو روٹی ہے وہ اتنی ٹیسٹی ہے اور وہاں غریب آدمی ہیں زیادہ تر وہ روٹی ہی کھاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ہم کے پاس میں اپنا فرض سمجھ کے کہ اس مٹی کا اس دھرتی کا میرے پہ بہت حق ہے میں یہاں پیدا ہوا پلا بڑا بڑی سیادے بہت اچھے دوست تھے میں کہتا ہوں آج تک میں بھول نہیں سکا تو اس کا حق ادا کرنے میں ست پہلے کوئیٹہ گیا تھا نورلائی تو آپ کو میں بتاؤں جو میرے ساتھ ہوا میں بتا نہیں سکتا تو آبیس صاحب پہلے بندے سے جو اس کھٹکی میں آگے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں اس سے پہلے میرے ایک اور مریض تھا جس نے کہ پینکریاز ریجنیشن کرایا تھا یہ لیکچر دو انیس ہے یہ آپ سن لینا انہوں نے بھی یہ کیا تھا پورا ان کا پینکریاز کافی زیادہ ہو گیا تھا ریورس تو عبیداللہ صاحب جو ہیں یہ ڈی ویم میں یہ ڈاکٹر آف ویٹری میڈیسن ہے علمیہ دیکھیں کہ کسی ایم بی بیہ ڈاکٹر نے میری بات نہیں سنی ایک ڈنگر ڈاکٹر کو میری بات سمجھ آگئی یہ علمیہ آیا آگے آپ خود سمجھ لیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے تو یہ لائف سٹارپ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوا ہوئے منیجر انیس گریڈ میں تو یہ ان کو شگر ہو گئی تھی دوہزار گیارہ میں اور اندازہ کریں کہ وہاں کے سپیسلڈ ڈاکٹر نے ان کو تھرٹی سیونٹی انسلین پر ڈال دے جو کہ ٹوٹلی غلط انسلین ہے کبھی اس سے کنٹرول نہیں ہوگی شگر تیسی یونٹ صبح آپ جب لگا رہے ہیں تو اس میں نو یونٹ صرف آپ کو مل رہی ہے بولس انسلین باقی تو بیزل ہے اس نے تو سپائی کم کرنی نہیں ہے آپ نے اور پچیس شام کو لگا رہے ہیں الٹا ہے شام کو ہم زیادہ لگاتے ہیں تاکہ صبح کی جو دانس فینامنہ ہے اس کو کنٹرول کرے اور اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہہ جیا تھا کہ ساری عمر آپ کی انسلین لگانی پڑے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور بلڈ پشنر کے لیے یہ کنکور میڈیسن لے رہے تھے اور یہ ان کے لائف تھی جب اور سب سے زیادہ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوزار تیس کی ریکمینڈیشن یہ آئی تھی کہ تین سو سے اوپر گل ہو یا ٹین سے اوپر ایچ بی ای وان سی ہو تو آپ مسٹ انسلین پر ڈالیں اس کے بغیر کنٹرول نہیں ہوگی یا آپ ڈیابیٹک ہوں یا آرگن ڈیمیج ہو چکا ہوں تو ان کی کیوں کہ تھی تو سارے یہ کہتے تھے یہ ان کی ریکمینڈ ہوں کہ کنٹرول نہیں ہوگا تو انہوں نے وہ موجزہ کر کے دکھایا کہ صرف ڈائیٹ ایکسرسائز اور فاسٹنگ سے جو کہ ہمارا کیٹو کا شرور ہے جب شروع کیا انہوں نے نومبر میں تو ایٹی فور کیجی ویڈ تھا ان کا اب سیونٹی تری کیجی ہے ایچ بی ای وان سیٹ ٹین پوائنٹ سکس تھی اب سیون پرسنٹ پہ آگئی ہے مائیکو ایل بیومن تھرٹی ایٹ میلی گرام تھا اب سکس پین تھری پہ آگیا سب سے بڑا کمال یہ کیا ہے ریورس کر لیا انہوں نے کرتنین این بیومن پرنٹ وان تھی سکسٹی ایل جیف آر تھا اب پوائنٹ ایٹ پہ آگئی ہے اور ایٹی فائی لی جیف آر ہو گیا ان کا یہ سب سے انہوں نے کیا جو کمال بات ہے یہ ان کی آغا خان کی رپورٹ اس ہیں ٹین پوائنٹ سکس تھا اور یہ ون پین ون کیٹنی تھا مور دن سکٹی ایمل جی ایف آر تھا اس کے بعد انہوں نے جو کرائے بھی ایٹی فائی ایمل جی ایف آر ہے اور پوائنٹ ایٹ نائن ان کا ٹیٹنین آیا ہے یہ سیون ایچ بی ای ون سی آئی ہے یہ شوکانم سے کرائی ہے انہوں نے اور یہ سکس پینٹ تری ریورس ہو گیا میکرو بیومن یہ سب سے بہترین اور خوش آمد چیز ہے تو انہوں نے پورے ریکمینڈیشن کو سارے ڈاکٹر کوئٹا میں کراچی میں ہمارے جتنے بھی آیاں سارے وہ یہی کہتے ہیں انسولین اور انسولین بھی غلط دے رہے ہیں ان کو آپ اس کے لیے میرا لیکچر نمبر سیونٹی سکس سیونٹی فور ضرور سنیں کہ صحیح انسولین تو لیں کم سے کم آگر لے بھی رہے آپ تو تو انہوں نے یہی کمال کیا ہے اور تین مینے کے اندر اور آگے چھے مینے میں مجھے امید ہے کہ چھے سے نیچے لے آئیں گے ہاں جی میں آپ کو شاہ صاحب کی زبانی بتاتا ہوں کہ شاہ صاحب نے کیا ڈائٹ لی آپ یہ سنیں اسلام علیکم ڈاٹر صاحب صبح صویرے میں پونی چھے بجے اٹھتا ہوں اور پونی چھے سنت پڑھ کے اس کے بعد میں تقریباً ادھا گھنٹا واگ کرتا ہوں اور سارے چھے بجے میں جمعات کرتی نماز پڑھ کے اس کے بعد تقریباً تیس منٹ پہ انتیس منٹ اس کے بعد واگ کرتا ہوں ٹوٹل وقت تقریباً میں چالیس منٹ کرتا ہوں اور صبح صویرے میں ناشتے میں چار انڈے لیتا ہوں وہ ہاف رائے اور ساتھ تھوڑا سا اسلیگی اور مکھن لے لیتا ہوں اس کے انڈے کی ساتھ اور بس اس کے بعد پھر میں تقریباً شام کے ٹھے شام کے نماز سے پہلے ادھا گھنٹے پہلے میں سبزی لیتا ہوں اور سبزی کے ساتھ تھوڑا سا کباب ہو گیا یا تھوڑا سا گوشت ہو گیا اس کے ساتھ یہی میرے خوراک ہے اور رات کو تقریباً عشاء کے نماز کے بعد پھر ایک دس منٹ میں واگ کرتا ہوں یہ ٹوٹل دن کا روٹین ہے میرا اسلام علیکم اور آپ دیکھیں کہ سمپل ڈائیٹ ہے کچھ نہیں ہے صرف انہوں نے گندم روٹیز تمام اناچ چھوڑا ہے چینی چھوڑی ہے اور یہ بوتلے جوس مٹھائیاں چھوڑ دی ہیں باقی سب کچھ آپ نے دیکھ لیا آسان ہے ہر بندہ عمل کا سکتا ہے کوئی لمبا چھوڑا ایشو نہیں ہے اس میں اس کو آپ بار بار سن لیں اور شاہ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کوئی بھی منفو نمبر ان کا دے دیا ہے کسی سے کوئی سوال ہو کوئیٹا لورلائی سارے لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور میں سب سے ضروری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئیٹا لورلائی کے جو مریض جو ڈاکٹر ٹرینئر نہ چاہے میں اب بھی حاضر ہوں وہ عبداللہ شاہ صاحب کے پاس جائیں ان سے میرا نمبر لینے آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو میرے رابطہ کریں کوئیٹا کے بھی سارے مریض لورلائی کا کوئی ڈاکٹر کوئی کمپورڈر اگر آنا چاہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میرا ایم یہی ہے کہ کم سے کم ایک بندہ تو آیا ہے اور اس سے آگے پھیلے گا انشاءاللہ اور بہت آسان ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی نوے پرسنٹ لوگوں کو وہاں شگر ہو جائے گی کیونکہ وہ کاربورڈیٹ بوزہ کھا رہے ہیں پہلے ہمارے زمانے میں پیزل چلتے تھے سیکل تھے ہمارا سکول دو ڈھائی کلومیٹر شہر سے دور تھا پیزل آتے تھے فٹبال کھیلتے تھے اب بھی موٹسیکل آگئی ہیں گاڑیاں آگئی ہیں روٹیاں وہی تین تین کھا رہے ہیں اس لیے ہنڈر پرسنٹ چانس ہے اصل وجہ یہ سمجھیں کہ آپ نے لائف ٹیر بدل دیا ہے پرانے لائف ٹیر پہ آ جائیں پھر آپ کھا سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ کے لیے بہت پرابلم آئے گا کی کیا ہے اس کا نقصہ کیا تھا یہ لو کاربورڈ ڈائیٹ وہی آپ نے تمام آناچ چاول چینی چھوڑ دینی ہے دو کھانے کھانے اور ایک سائز کرنے ہیں ہمارے وہاں لائے میں اور بھی میرے مریض تھے اچھا وارٹر فاس کے بارے میں یہ ہی ہے کہ آپ پانی پی سکتے ہیں سبس چاہے گرین کعوہ کالا کعوہ پی سکتے ہیں بس وہی آپ مینل وارٹر وغیرہ پی سکتے ہیں اور کچھ نہیں پی سکتے ہیں وہاں لوگوں نے گندم چھوڑ کے جوار شروع کر دیا جو میں یہ دیکھیں ستتر گرام کارباڈیٹ اس میں ہے اور چوتر گرام گندم میں ہے میں بار بار لیکچر بتاتا ہا رہا ہوں یہ لیکچر ہے اس کو ڈیٹیئر سے سن لیں میں نے اس میں ساری ڈیٹیل بتا دیا یہ ہمارے یہاں دیکھیں جوار ہے باجر ہے راگی ہے یہ اوٹ ہے یہ سارے اناج ہیں اور یہ پھر دیکھ لیں ان میں بارلے کا اس میں ستا سٹھ ہے اور گندم کا ستر ہے ویٹ کا کیا فرق ہوا دو تین گرام ہے لوگ اس کو بشروع کر دیتے ہیں یہ سارے ڈیٹیل ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گندم کا اکتر ہے چاول کا بیاسی ہے جتنے ملٹ ہیں بہتر ستر ستا سٹھ اکتر پینسٹ پینسٹ ساٹ اور ستا سٹھ دو چار پانچ پرشنڈ کا فرق ہے باقی سارے اناج جس میں آگئے ہیں ڈاکٹر کاردار انڈیا کے اس پہ کر رہے ہیں پورا لیکچر میں نے بتا دیا آپ سلی سے سن لینا اسے بڑی چیز ہوئی ہے آپ اس کو جب آپ اس کا آٹا بنا لیتے ہیں پھر یہ ریفائن ہو جاتا ہے پھر اس کا جی آئی بڑھ جاتا ہے اگر آپ اس کو ڈریکٹ کھائیں تو اس کا جی آئی ایدہ ہوگا جیسا آپ گندم کو چاولوں کی طرح پکا کے چمچ سے کھا لیں گندم ثابت تو اس کا آدھا رہ جائے گا کاربورڈیٹ یہ آپ خمیر کا رہجز میں لیکچر نمبر ایک سو چودہ ایک سو پندرہ اور ایک سو سولہ میں بتایا آپ کو وہ ضرور سن لیں اور ہمارے ماں پلستان میں کیونکہ خمیر روٹی ہی کھائی جاتی ہے اس لیے اس کا زیادہ پرابلم نہیں ہے تو یہ دو سے ایک کونجہ نمبر لیکچر لیٹر ڈائٹ پلان ہے اس کے مطابق عمل کیا ہے یہ اکیلے نہیں ہے یہ اور سے کئی مریض ہیں یہ میں نے صرف پچھلے دو ہفتے میں جونڈے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے بارہ شارعہ ایک سے چھے پہ لے کے آئے ہیں دو سال میں نوازش خان یہ میسیز امران جمیل ہیں یہ بارہ شارعہ سات سے چھے شارعہ سات پہ لے کے آئے ہیں ایچ بی اے ون سی یہ پھر دیکھیں چھتیس سال عمر ہے احمد شاہ صاحب ہیں بارہ سے سین پینٹ ٹو پہ آگئے ہیں یہ ایک اور مریض ہے مبشر ایٹ پینٹ ٹو سے فائی پینٹ سیون میں آگئے ہیں یہ ایک اور ہے یہ دیکھیں انہوں نے ٹین پینٹ ون سے سکس پینٹ سکس پہ آگئے ہیں یہ انہوں نے نوے کیجی سے ففٹی فائیو کیجی ویٹ کم کیا ہے اپنا اور یہ دیکھیں کہ صرف فاروق صاحب ہیں گیانہ شارعہ آٹھ سے پانچ شارعہ نو پہ آگئے ہیں کیونکہ ان کا ڈیٹا نہیں ہے رپورٹیں نہیں ہیں ٹیسٹ بہت مہنگی ہیں اس لئے میں ان کو کہہ نہیں سکتا شرماتی کہتے ہوئے کہ افورڈ کر سکے نہ کر سکیں تو اصل بات پھر یاد رکھ لیں لو کربیڈائٹ لو کربیڈائٹ ہائی فیڈائٹ اور آخر میں میں پھر یہ ضروری بتا دوں کہ سارے میرے جتے مریض ہیں وٹیمن ڈی تری ٹین تھاؤزن یونٹ آئی ایو اور کے ٹو ضرور لیں اگر آپ کا بلڈ میں لیول ستر سے اوپر ہے پھر آپ پانچ زار کر دیں لیکن اس سے کم پہ بالکل نہ کریں یہ سارے لیکچن چے دیا ہوئے ہیں یہ بہت ضروری ہے وٹیمن ڈی تری ہارمون نہیں ہے یہ صرف وٹیمن نہیں ہے یہ بھی ہارمون طور پر کام کر رہے ہیں ابھی جتری کرونا کے بعد سٹیڈیز آئی ہیں جن کا لیول ستر اسی سے اوپر تھا ان کو کچھ نہیں ہوا وہ دوسرا کوئی وارل فیکشن نہیں ہوگا آپ کو بڑا اچھی صحت لگے گی یہ ہر مریض میرا جو کٹو کر رہا ہے وہ یہ ضرور لے اس کو ضرور لینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے تھا تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی اس کو آپ ضرور سنیں سلی سے اچھا جی اللہ حافظ